بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جماعت نہم پر ٹومید کرتے ہیں آپ سب غیرگر سے ہوں گے آج ہم سبق امتحان کے مشکی سوالات کے جواب بات لکھیں گے سب سے پہلے کوسٹن نمبر ایک ہے سوال نمبر ایک مختصر سوالوں کے جواب دینے ہیں آپ نے جز علیف ہے مضمون نگار کو امتحان سے گبرانے والوں پر ہنسی کیوں آتی تھی جواب مضمون نگار کہتے ہیں کہ مجھے ہنسی اس لیے آتی ہے کہ آخر امتحان ایسا کیا ہوتا ہے امتحان میں دو ہی صورتیں فیل یا پاس اس سال کامیاب نہ ہوئے آئندہ سال ہی سہی سوال نمبر ایک کا جزبے جون جون امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں مضمون نگار کے دوستوں اور ہم جماعتوں کا کیا حال ہوتا جواب جون جون امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں مضمون نگار کی دوستوں اور ہم جماعتوں کے دماغ میں تخیل اور ان کی صورت اتنی سی نکل آتی تھی صورت مطلب شکل جز جیم مضمون نگار نے کون سے امتحان دیا تھا مضمون نگار نے کانون یعنی وقالت کا امتحان دیا تھا جز دال مضمون نگار نے امتحان دیا تو کیا نتیجہ نکلا مضمون نگار نے جملہ مضمین میں بدرجہ آلہ فیل ہوا اس نے صرف دو نمبر حاصل کیے جز ہے مضمون نگار کے والد نے کس طرح اسے تسلی دی مضمون نگار کے والد نے کہا کہ بیٹا گھبرانے کی کوئی ہی بات نہیں اس سال نہیں آئندہ سال سے ہی آخر کب تک بے امانی ہوگی اس کے بعد سوال نمبر تین دیکھیں مضمون نگار سے اہل الفاظ اور ترحقیب کے معنی لکھیں آپ نے الفاظ معنی کے کالم بنانے ہیں ماجل نائی رکھا کے ایدھر الفاظ اور معنی تخیل خلل انداز مستغرق ٹوبا ہوا یا بہت مصروف محوت توجہ کم ترین ادنا خادم زادہ خادم کا بیٹا خادم ملازم یا نوکر نمتہن امتحان لینے والا تشفی تسکین عشق شوئی آنسو پوچھنا یا تسلی دینا امداد غائبی غیب سے مدد ملنے والی مدد غیب سے ملنے والی مدد بدرجہ اعلی آلہ درجہ کے ساتھ اس کے بعد ہے واحد الفاظ کے جمع لکھیں اب واحد آپ کے پاس امتحان جمع امتحانات مشکلہ مشاغل تدبیر تدابیر ممتہن ممتہین خیال خیالات وکیل وکلا مضمون مضامین اس کے بعد ہے اعراب لگا کر تلفز واضح کریں اب آپ کو جیسے یہ نظر آرہا ہے کہ اعراب لگے ہوئے ہیں دوزیز ابر پیش جو لگاتے ہیں ہم اسے اعراب ہوتے ہیں حواس مختل مشغلہ مستغرق خلی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے مطن کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشان دے کریں بندے پر امتحان کا اثر نہیں رہتا سوال نمبر تین سوال نمبر سوری چھیں بندے پر امتحان کا اثر نہیں رہتا رتی برابر ذرا برابر بلکل یا محمولی اس کا جواب کیا ہوگا رتی برابر تالویم نے کتنے سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا چار سال دو سال تین سال یا پانچ سال دو سال لا کالج میں کون تالویم کا دوست تھا لیکچرار پرنسپل منشی چوکیدار منشی تالویم نے کس سے پوچھا کہ یہ پرچہ کس مضمون کا ہے لگران صاحب سے یا گارڈ سے یا سپریڈنٹ سے یا کسی تالویم سے گارڈ صاحب سے تالویم کتنی دیر میں کمرے سے باہر نکل آتا ایک گھنٹے آدھا گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد تین گھنٹے بعد آدھے گھنٹے بعد اس کے بعد ہے سوال نمبر سات مطن کو پیش نظر رکھتے ہوئے خالجہ قبور کریں لوگ امتحان کے نام سے گبراتے ہیں لیکن مجھے ان کے گبرانے پر ہسی آتی والد صاحب قبلہ خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوکت ہو چلا ہے کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا لیم پروشن کر کے آرام سے سات بجے سے سو جاتا اور نو بجے اٹھتا قصہ مختصر درخواہ شرکت دی گی اور منظور ہو گئی یہاں ایک بود خلیق اور ہنس موک نگران کار تھے ایک مکنن ایک اصول قائم کرتا ہے دوسرا اس کو توڑتا ہے والد صاحب روز گیارہ بجے سے آ جاتے اور نیچے سین میں بیٹھے رہتے ہیں والد صاحب نے ارض کیا کہ خادم زادہ اس سال امتحان میں شریک ہوا ہے سو دن چور کے سو دن چور کے تو ایک دن شاہ کا ٹھیک ہے سوال نمبر آٹھ پہ آجائیں مطن کو مدن نظرہ کر قالم علیق کو قالم بے کے مطلقہ الفاظ سے ملائیں اب یہ سامنے آپ دیکھیں جیسے کہ یہ لکھے ہوئے فرط اللہ بے امتحان فیل پاس جینا مرنا دو سال کلاس لا کلاس ٹھیک ہے بڑھا بڑھیا تقدیر تدبیر مشکل آسان کمجابی ناکامی اور درخواست منظور ٹھیک ہے آپ نے یہ تمام سوالات جن میں سے سوال نمبر ایک اور سوال نمبر تین سوال نمبر چار سوال نمبر پانچ اور جی سوال نمبر پانچ آپ نے یہ کرنا ہے کاپی پر اور سوال نمبر چھ سات آٹھ آپ نے کتاب پر کرنا ہے خوشکاتی سے لکھنا اور یاد کرنا ہے شکریہ